السلام علیکم آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے ریپورٹڈ پاس ٹینس کے بارے میں سو یہ زمان تب استعمال ہوتا ہے جب بولنے والا کسی ایسے کام کے ہونے کے بارے میں بتائے جس کا وہ اینی شاہد نہ ہو تب یہ زمان استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی ایسا کام جو ہوتے ہوئے آپ نے خود نہ دیکھا ہو یا اس سے آپ بعد میں اویر ہوئے ہوں یا آپ کی نالج میں بعد میں آیا ہو یا بعد میں آپ کو احساس ہوا ہو یا کوئی سرپرائز ہو یا کوئی شوق ہو تب آپ یہ زمان استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ورب اسٹیمپ لیں گے ورب اسٹیمپ لیا آپ نے اس کے بعد ریپورٹڈ پاس ٹینس کا صفحیکس آپ یوز کریں گے ریپورٹڈ پاس ٹینس کا صفحیکس یوز کرنے کے بعد آپ پرناؤن اینڈنگ لگا دیں گے تو آپ کا بن جائے گا ریپورٹڈ پاس ٹینس مثالیں ہمارے پاس مثالوں سے سمجھتے ہیں اس کو علی انکرہ جاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا تب آپ یہ یوز کریں گے اگر آپ نے خود دیکھا ہوتا تو آپ کیا یوز کرتے سمپل پاس ٹینس یوز کرتے لیکن آپ نے نہیں دیکھا آپ نے کسی دوست سے سنا ہے تب آپ یہ یوز کریں گے دوسرا مثال ہے یعنی میں اپنے فون کو اپنے دوست کی دکان پر بھول گیا اب آپ کو گھر جا کر احساس ہوا کہ آپ اپنا موبائل اپنے دوست کی دکان پر بھول چکے ہیں تو تب آپ یہ زمانے استعمال کریں گے یعنی بھول گیا یعنی میں اپنا فون اپنے دوست کی دکان پر بھول گیا الیف ان انے سے علمش الیف کی معافت ہو گئی اب آپ کو الیف نے آ کر بتایا یا الیف کی کسی دوست نے آ کر بتایا لیکن آپ نے خود تو نہیں دیکھا اسی لئے آپ جب بھی کسی کو بتائیں گے تو علمش یوز کریں گے یعنی آپ نے خود نہیں دیکھا ٹھیک ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کے اینی شاید نہیں ہیں یعنی آپ نے یہ خود نہیں دیکھا آپ نے کسی سے سنا ہے چلیں اس کو کانجوگیٹ کرتے ہیں بین گت مشم گت یوز کیا ہے جس کا مطلب ہے جانا بین گت مشم یعنی میں گیا بین کے ساتھ میں گیا سین گت مش سن سین گت مش سن تم گئے او گت مش او کے ساتھ کوئی بھی پروناؤن اینڈنگ یوز نہیں ہوگی تو اسے لئے کوئی بھی یوز نہیں ہوئی پروناؤن اینڈنگ او گت مش یعنی وہ گیا بیز گت مشز بیز گت مشز یعنی ہم گئے سیز گت مش سنیز یعنی آپ گئے سیز گت مشز یعنی گت مش سنیز یعنی آپ گئے انگار گت مش لار انگار گت مش لار یعنی وہ گئے نفی کے لئے فیل کے بعد ماں یا میں کا اضافہ کیے جاتا ہے جیسے یہاں پر ورپ کی اسٹیمپ لیے ہم نے ورپ کی اسٹیمپ کے بعد نگیشن کا سف ایکس یوز کیا ہے اس کے بعد رپورٹڈ پاس ٹینز کا سف ایکس یوز کیا ہے ہم نے بین گت میں مشم بین گت میں مشم یعنی میں نہیں گیا بین گت میں مشم یعنی میں نہیں گیا سین گت میں مش سن سین گت میں مش سن یعنی تم نہیں گئے او گت میں مش او گت میں مش یعنی وہ نہیں گیا وہ نہیں گیا بیز گت میں مشز بیز گت میں مشز یعنی ہم نہیں گئے سیز گت میں مش سنیز سیز گت میں مش سنیز یعنی آپ نہیں گئے سوالیہ بنانے کے لیے سوالیہ حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی ورپ کی سٹیمپ لیں گے اس کے ساتھ رپورٹڈ پاسٹین کا سفیکس یوز کریں گے اس کے بعد سوالیہ حرف لیں گے ہم اس کے ساتھ پروناون اینڈنگ یوز کریں گے سوالیہ حرف کے ساتھ پروناون اینڈنگ یوز کرنی ہے یہ ٹین سے استعمال کرتے وقت بین گتمش میئیم بین گتمش میئیم کیا میں گیا سن گتمش میسین سن گتمش میسین کیا تم گئے وہ گتمش می وہ گتمش می یعنی کیا وہ گیا بیز گتمش میئیز بیز گتمش میئیز کیا ہم گئے سیز گتمش میسینیز سیز گتمش میسینیز کیا آپ گئے اولار گتمش لرم کیا وہ گئے تو یہ تھا ہمارا reported past tense اور اس کی conjugation